آج صبح میں جوگنگ کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے آدھا کلومیٹر دور تھا میں نے اندازہ لگایا کہ مجھ سے تھوڑا آہستہ دور رہا ہے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی میں نے سوچا اسے ہرانا چاہیے تقریباً ایک کلومیٹر بعد مجھے اپنا اپنے گھر کی جانب ایک مور پر مرنا تھا میں نے تیز دورنا شروع کر دیا کچھ ہی منٹوں میں میں دیرے دیرے اس کے قریب ہوتا گیا جب میں اس سے سو فٹ دور رہ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی جوش اور ولولے کے ساتھ میں نے تیزی سے اسے پیشے کر دیا میں نے اپنے آپ سے کہا ییس میں نے اسے ہرا دیا حالانکہ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ریس لگی ہوئی ہے مگر یہ کیا ہوا اچانک مجھے احساس ہوا کہ اسے پیچھے کرنے کی دن میں میں اپنے گھر کے مور سے کافی دور آ گیا ہوں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے اندرونی سکون کو گارت کر دیا ہے راستے کی ہریالی اور اس پر پڑھنے والی سورج کی نرم شواؤں کا مزہ بھی نہیں دے سکا چڑیوں کی خوبصورت آوازوں کو سننے سے محروم رہ گیا راستے کے اندر جتنے بھی خوبصورت مناظر تھے ان کی خوبصورتی سے رتف اندوز بھی نہیں ہو سکا میری سانس پھول رہی تھی آزا میں درد ہونے لگا میرا فوکس میرے گھر کا راستہ تھا اب میں اسے بہت دور آ گیا تھا اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری زندگی میں ہم خوامخواہ کمپیٹیشن کرتے ہیں اپنے کوورکرز کے ساتھ پڑھوسیوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہت باری ہیں زیادہ کامیاب ہیں زیادہ اہم ہیں یا زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور اس چکے میں ہم اپنا سکون اپنے اطراف کی خوبصورتی اور خوشیوں سے رتف اندوز نہیں ہو سکا اس بیکار کی کمپیٹیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا کسی کو آپ سے اچھی یا بہتر جوہ ملی ہوگی کسی کو اچھی بیوی اچھی کار آپ سے زیادہ تعلیم آپ سے زیادہ ہینڈسم شوہر فرما باردار اولاد اچھا مہود یا اچھا گھر وغیرہ حاصل ہوگا یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں بہت زبردست ہیں لیکن اس کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں بعض لوگ دوسروں پر بہت توجہ دینے کی وجہ سے بہت نروس اور انسیکیور محسوس کرتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے اپنی پرسنیلٹی ویٹ ہائٹ جو کچھ حاصل ہے اس صلطف اٹھانا چاہیے اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے مقابلہ واضی یا تقابل ہمیشہ زندگی کے لطف پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ ہمارے زندگی کے ملزے کو کرکرا کر دیتے ہیں تقدیر سے کوئی مقابلہ نہیں ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے سب کی اپنے اپنی تقدیر ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے صرف اپنے مقدر پر فوکس کیجئے دوڑیے ضرور مگر اپنے اندرونے خوشی اور سکون کے لئے نہ کہ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا ثابت کرنے کے لئے نیچہ دکھانے کے لئے یا پیچھے چھوڑنے کے لئے